لاہور ریجسٹرار کوپریٹیو کے دفتر میں آگ لگی نہیں لگائی گئی پنجاب فرانس اگلیب آفری کی ریپورٹ نے سب بھانڈا پھوڑ دیا آگ لگانے کے لیے بجلی کی تاروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی گئی ریپورٹ میں یہ انکشاف کیا گیا ہے پولیس نے صدر کوپریٹیو محمد عیوب کو حیراست میں لے لیا ہے اور اسے پر بات کرتے ہیں بیورو چیف ارسلان رفیق بھٹی سے ارسلان اہم انکشافات سامنے آئے ہیں کہ لاہور ریجسٹرار کوپریٹیو کے دفتر کو آگ لگی نہیں تھی لگائی گئی تھی یہ بلکل ایسی ہی ہے کہ پنجاب فرانس ایجنسی نے اپنی ریپورٹ جو ہے وہ پولیس کے حوالے کیے جنہوں نے سکرین کوٹ پہ جمع کروائی ہے ریپورٹ کے مطابق یہ بلکل بازیہ کہا گیا ہے کہ آگ جو تھی وہ پٹرول سکر کر وہاں لگائی گئی جس کے لیے ایک یاسر نامی شخص جو آئی ٹی کا وہاں پہ تھا یعنی انفرمیشن ٹکنالوجی جو کمپیوٹر لیب میں تھا اس کے حوالے سے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ انہوں نے وہاں پہ پٹرول جو ہے اس کے وہ پٹرول کے جو ہے اس کے اندلی کے نشان سے کہ وہ آگ لگا کر اس کے پاس وہ فرار ہو گیا جو فوٹیج کی بھی انہوں نے دی وہ پوری فوٹیج نہیں تھی اور اس کو ڈیلیٹ کر دی گئی کافی ساری فوٹیج اس میں سے لیکن فرنزک خائنسی جنسی نے جو ریپورٹ جو میں تمام بھنڈا پور دیا گیا کہ ریجسٹار کوپیٹیج جو آگست میں آگ لگی تھی وہ لگی نہیں تھی بلکہ وہ لگائی گئی تھی اس حوالے سے جو ہے اس سب ریجسٹار جو اس کے اقبال ہیں وہ بھی تاک مخرور ہیں جبکہ جو حضر محمد ایوب ہیں کوپیٹیج ہیں کہ ان کو جو ہے وہ درستار کر لیا گیا اور ان سے تفریح چاری ہے جی ارسلان رفیق بھٹی جیسے یہ بھی پتا چلا آپ یہ بھی تفصیلات میں بتا رہے ہیں کہ بچلی کی تاروں سے چھیر چھاڑ ہوئی ہے کوئی ایسی تفصیلات سامنے آئی ہیں کوئی آئی وٹنس مل سکے ہیں یا مزید تحقیقات میں باتیں سامنے آئیں کچھ اس طرح کی بالکل اس میں یاسر نامی شخص ہے جو الیکٹریشن کا کام واپے کرتا ہے اس کو انہوں نے گرستار کیا ہے حراست کے دوران حراست کے دوران جو ہے پھر اس کی گرستاری ڈال دی گئے لیکن حراست کے دوران اس نے جو ہے اس بات کو مانا ہے کہ اس نے بجلی کی تاروں سے کہا گیا تھا جو ہے مفرور جو سیٹھک بار ریجسٹار سے کہ جی وہ بجلی کی تاروں کے ساتھ جو ہے وہ چھیر چھاڑ کریں تو انہوں نے کرنے کے بعد ان کا کام اس نے ہی تار ان سے بعد وہ چلے گئے وہاں سے لیکن ان کو جب حراست ملیا اور ان سے ذرا سی سختی کی گئی انہوں نے تمام بھنڈا جو ہے وہ پھوڑ دیا ہے اور اس کی ریپورٹ کے مطابق پرنزک کا ایفیجنسی میں ان کا ٹیسٹی کیا گیا ہے جھج پچھوڑ دیوالا اور اس کے بعد پوری ریپورٹ جو ہے تفصیلی وہ پولیس کے والے کی جس میں سکرین پھوڑ میں داخل کر دیجی ٹھیک ہے ارسلام یہ بتائے گا کہ کوپریٹیو محمد عیوب کو تو حراست میں لے لیا گیا ہے اس کے علاوہ کتنے افراد مفرور ہیں جن کو بھی پکڑنا باقی ہے تین افراد ہیں اس میں ایک سب ریجسٹار ہیں ایک وہاں پہ جو آئی ٹی کا ملازم ہے اس کا نام ابھی سامنے نہیں آیا لیکن ایک جو شخص ہے یاسر اس کے ساتھ ایک اور الیکٹریشن ہے عیوب نام تھا اس کو بھی پکڑنے کے لیے جو اچھاپے مارے جا رہے ہیں جس طرح یہ دو تین لوگ پکڑے جائیں گے تو تمام کہانی جو ہے وہ کھل کھل سامنے آج رہی بھٹی صاحب جس آپ نے یاسر کا نام لیا الیکٹریشن کا اس تک رسائی کیسے ممکن ہوئی کیا کوئی شواہد ملے انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں اور یاسر کا مزید کیا انکشاف کرنا تھا جب یہ پہنچی ہے تو آئی ٹی کے جو کمپیوٹر تھا اس کے اندر سے اس کا جو ہے نام ملا اس پر ڈیسٹ آف کے اوپر اس کی تصویر تھی وہاں سے جو کچھ مشکوک اس کی جو تھی تصویریں اور وہ اس طرح کی ملیں جس کے اوپر جسی کہ وہ الیکٹریشن کو تیتاروں میں چھیڑ چار کر رہا ہے تو جب اس کی ہارڈ ڈیسٹ میں ریکارڈ نکالنا کی کوشش کی گئی تو ہارڈ ڈیسٹ اس کمپیوٹر کی رائب کر دی گئی تھی جو شک پکڑا گیا ہے آئی ٹی کا لگتا اس نے وہ کمپیوٹر گائب کیا تو اس کے پر یاسر نہیں بتایا کہ ہارڈ ڈیسٹ اس بندھے نے گائب کیا اس کے پاس جائیں ان سے ہارڈ ڈیسٹ پرامت کرے اس میں سارا ڈیٹا آپ کو مل جائے گا لیکن ابھی تک ہارڈ ڈیسٹ پرامت نہیں ہوئی لیکن جیاسر نہیں ہے بہت دلکل سامنے واضح اور اس نے بیان میں کہی ہے کہ وہ جو ہارڈ ڈیسٹ تھی اس کے اندر سارا ڈیٹا موجود ہے کہ کون کون کیا کیا کس کا درکار ہے تمام ڈیٹا جو جلا ہے وہاں پہ کوپریٹیو کے دفتر میں ارسلان یہ بھی بتائے گا مزید کتنا وقت درکار ہے کہ کیس ختم ہو جائے گا ابھی اس پارے میں حتمی طور پر نہیں کہا جا ستا لیکن پجاب پرنسک جائیں سیجنسی کی جو ریپورٹ ہے وہ سسٹیم کورٹ نے کہا تھا فوری داخل کرنے کے لیے وہ فوری داخل کر دی گئی ہے اور امید کی جاری ہے کہ بہت جل یعنی ایک ہفتہ ہی ہے دارسلان کے اندر یہ ریپورٹ فائنل ہوتے ہی لہر ریجسٹر اور کوپریٹیف کے دفتر میں آگ لگی نہیں لگائی گئی پنجاب فرانسک لیبورٹری کی ریپورٹ نے سب بھانڈا پھوڑ دیا ہے اس بارے میں آگاہ کیا ارسلان رفیق بھٹی نے آپ کا شکریہ